ناظرین آدھاب سٹیر لائن یعنی سیدھی لکیر ما تم سو لوکاں کو بہت بہت استقبال ان تھارو میزبان محمد لطیف اکلا تے میرے نالا جے تشریف رکھے لگا با محمد یوسف محمد یوسف ارمان صاحب تھارو بہت بہت استقبال ہمارا اس چینل بر جی بہت بہت شکریہ تھارو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یوسف صاحب تم نے کافی عرصو ہو گئے اس میوزک کے نال جڑے میں اس کے نال اس نام کیا سکاں گے گلوکار کا طریقہ جڑے میں بہت اچھا اچھا گیت یڑائیں تم نے گایا تو تھوڑی اپنی کہانی کو جا اپنی زبانی دسیں گا رہنالا کہتے گائیں جمعو کس طرح پوچھا جی ہوں بیسیکلی رہنالو ڈسٹرک ڈوڈا تحصیل گندو بلیسا گوا تو دوزار چھ سات ماہ ہوں جمعو آئے ہوں اور جمعو صدرہ کا مقام بر ہوں سیٹلا تو جلی تعلیم ہے میری واوی ڈسٹرک ڈوڈا ماہی ہوئی ہے ریڈیو بر کس طرح پوچھا ریڈیو بر تھا بہت سارا گیتر کاڑ ہویا کے سلسلو تو کس طرح تم ریڈیو بر پوچھا جناب دوزار چھے گا بیچ ریاستی کلچر اکیڈمی کو ایک پروگرام منقد ہو تو مارا سب ڈویجن گندو ماہ تو اس وقت گا بیچ مطلب ہے کہ تو پھر ہمیں ڈوڈے بلائے ہو گئے اور پھر کلچر اکیڈمی نے ڈوڈے پروگرام کیا اس تو بعد میں ریڈیو باستہ جڑا مارا ہوت کا گجر اسٹل کا وارڈن تھا جان محمد حکیم صاحب انہا نے حسن پرواز صاحب نا فون بر کیوں کہ ایک لڑکو انڈی کیپ ہے اور یہ بولے ہماری زبان کے بچ تو انہا ریڈیو پر ریکارڈنگ دیتی جائے اور میری پہلی ریکارڈنگ جڑی تو یوسف صاحب معذور بھی ہیں تم اس کو بھی تم جس لئے بار لوگ کریں گے پروگرام کا نواز تجھیں تو کچھ پریشانی بھی تم نہ آتی ہوئیں گی جی پھر معذور ہون گا ناتا ہے پریشانی بہت ہوئے لیکن پھر بھی اللہ کو لکھ شکر ہے کہ ہوں ہی سال کے بیچ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمتہ نال نوازی ہو وہاں تو بڑی مشکت محنت کرنی پوائیں اگر کسی پروگرام میں جانو پوائے میں دو جو الفر نال جانو پوائے اور الفر جڑ ہوئے کہ وہ مینہ چاک چوک ہے مطلب ہے آگے پیچھا سٹیج پروگرام مانجھے لوگا تو بڑی دکھت ہے جناب سامین تم نے محمد یوسف ارمان صاحب ہو رہا کلوں بہت زیادہ بیعت ریڈیو بر سنیا ہونا اس کا دے بعد کوئی ٹی وی کا اگر پروگرام ہوتا ہوگا وہ تو سنیا ہونا تو آج ہم بھی تم نو یوسف صاحب کلوں پہلے نمبر بیعت ہی سنا مانگا یوسف صاحب بیعت کوئی اپنو ایک اچھو جو بیعت آمنا سناؤ جی جی تھاری نظر بیعت کروں گا ہوں موسیقی موسیقی بند تقدیر نے رہا مارا کیا بند تقدیر نے رہا مارا کرانکے ہم رب نے کھولے آنا دنیا بدلے گئے عورتیں اور ہوئی مارا دلے مو اب تاں تے ڈولے آنا زبی ہوایا گار جو دائیاں مہ زبی ہوایا گار جو دائیاں مہ مارا کسی نے درد پر دو ری آنا بہت اچھو یوسف صاحب بہت اچھو اچھا یوسف صاحب مینائے گالدس ہو تم نے پڑھائی کہتا کی جی میں پڑھائی جڑی ہے وہ بارمی کلاستہ کی ہے تو ابتدائی تعلیم اپنوں گراما ایک سکول تھو گورنمنٹ پرائمری سکول بمو جڑو میرو گراما ہیں تو اس تو بعد ماں میڈل سکول ماں گیا منوئی اس تو بعد جھکیاس سکول جڑو آئرس سکینڈری ہے اس کا بیج میں بارمی تک پڑھے ہوئے یوسف صاحب معظور لوکاں واستہ سرکار بڑی مدد کر رہے ہیں کچھ لوکاں نو سکیوٹی وغیرہ دیتی جائیں سکوٹری اس کا دے بعد پینچن جڑی ہے وہ معظور لوکاں نہ دیتی جائے تاکہ انہاں نہ وہاں اپنوں روزی روٹی کو سلسل جڑو چلانے واستہ کوئی کمی محسوس نہ ہوئے تم دسو کہ تم نہ کوئی اس قسم کی کوئی سہولت دیتی ہیں سرکار نے جی اون کچھ دنا ماں مارا جڑا انڈریبلیت کا امیلین گروٹا کانسیچونسی کا دویندر رانہ صاحب تو دویندر رانہ جی نے ایک سکوٹی دیتی ہے مینہ اور پینچن جڑی ہے وہ دوزار ایک تو شروع ہے مینہ ہے پینچن اور پہلا وہ تھوڑی تھی دون تھوڑا بہت 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 ہے لیکن پینچن وہ نہ ہونے برابر ہے تمہنے پتو آج جڑا اخراجات ہیں کاراں گا وہ بہت ہوں ہیں لیکن چلو پھر بھی شکر ہے اللہ یوسف صاحب تھارا گیت ہے ویسے سارا ہی مشہور ہیں لیکن تھارو گیت جڑو ایک میں سونے ہو تھو کگو کگو گیت تھارو جی بڑو مشہور ہے ککو تیجرو وہ تھوڑا جو سنائیں گا ہم نا ملے وہ کگی آج نہ بولو ہاں کگی آج نہ بولو بڑو مشہور گیت ہو جی موسیقی 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 اچھا یوسف صاحب تمہیں دس ہو کہ جس لئے تم گاہ میں اس کے واسطہ ہے کتنی پریکٹس کریں ریاستل کتنوں دیر کریں کیونکہ گاہن واسطہ ہے اتنی اچھی تھاری آواز ہے اس کے واسطہ ہے بہت ضروری ہے ریاستل تو اس کا بارہ ہم دس ہو کہ تم کتنوں دیر ریاستل کریں جناب ماری ریاستل ہی ہے تو ریاستل تو بغیر جڑو ہے وہ گانوں نہیں ہوتا ہم ریاستل کرنا ریاستل صبح کرنا ہم ریاستل اس تو بعد مجنبے لی مارا جڑا پروگرام لگتا رہے ہیں انہوں میں س ہم جو چار چار کنٹہ ہم دگتار پروگرام کریں اور اس میں ریاستل اللہ ریڈی ہوئی جائے جناب اپنی زبان کا جتنا بھی گلوکار ہیں ماری ریاستل جمہو کشمیر کا جناب ہمارا اس پلے ایک گریٹ ماں بشیر مستانہ صاحب ہیں تو انہیں نال میں کام کیا باقی اور بھی جتنا ایک سرنگر گا تھا موہدین مجرو صاحب جنہ نے منا تھوڑو جو اس کا بارہ نالج دس ہوئے تو انہیں نال کام کیا ہے اور کافی استاد کام کیا ہے دیبالی واطل نال بھی تم نے ایک گیت گائے ہوئے میں سنی ہوئے نہیں جی ایسے کچھ نہیں ہے دیبالی واطل ایک بار بدروہ فسٹیویل کے بھی چاہیے تھی اور وہ تمہارا پروگرام جڑو ہے وہ اس طرح ان کا سٹیج پر ہوئے تو لیکن انہیں نال کوئی پروگرام نہیں اچھا اچھا جنہوں صاحب انہوں دست ہو کہ اس کا واسطہ ایڈی میوزک واسطہ خاص کر گیا ہے بنیادی تعلیم کتھوں حاصل کی اس کا واسطہ بھی اس کی بھی ایک پڑھائی ہوئے نا جی وہ ہر بندوں دن ہی نا اس نہ کہا سکتا ہے اس کا واسطہ کتھوں سے کیوں کس طرح تاں جی یا ایک اللہ کی طرف ہوں گارڈ گفٹ ہوئے تو یا کسے کسے بندہ نہ نصیب ہوئے تو وہ ابتدائی تعلیم حاصل کر گیا میرا سکول کے بجڑ ہمارا استاد صاحبان تھا میں پریل کرامے تو وہ بجھومے تھا کہتا ہے بہت اچھی آواز ہے آپ کی تو بس اس طرح چلتا چلتا تو بس گیان میں ایک استاد کلو لیو تو وہ مطلب ہے تھوڑی عمر میں گزر گیا تھا اور معروسات چھوڑی انہیں گے وفات ہو گئی تھی اس دو بعد میں آپ پہ جناب ہے چلو بہت اچھو پھر بھی ماشاءاللہ بہت بڑیا کریں یوسف صاحب کوئی دو چار مائیہ سنا ہو جی گوجری گا تھا مائیہ بہت مشہور ہیں جڑو بھی کوئی کہا تھا یا کہا جی یوسف نا جد بھی کیا ملاقات ہوگی اس نا کہیو مائیہ جرور سنا ہویں سو نا گی گانی تھی سو نا گی گانی تھی تیرا قدم ماما جند کو لکمانی تھی تیرا قدم ماما جند کو لکمانی تھی تور چلے اوہ گم لاغے تور چلے اوہ گم لاغے تور چلے اوہ گم لاغے آل بھی نہیں پوچھے ہو بے درد آتے آگے لاغے اوہ بولے کاغی بنے راتیں بولے کاغی بنے راتیں کدگی اڑی کونتی نہاں اتسانج سوے راتے کدگی اڑی کونتی نہاں اتسانج سوے راتے بہت بڑی ہے یوسف صاحب بہت بڑی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا تم نے مائیہ بھی امنا سنایا یوسف صاحب میں مائیہ کے بچوں ایک آواز جی آوے تھی جس طرح کے کدہ انسانہ دکھ لگو ہے کے وجہ ہے ان کے پیچھے اس دکھ کی کے وجہ ہے جی ایسا کوئی نہیں ہے مطلب گانا لنا جڑی ہر کلام ہے ہر شاعر کو لکھے وہ وہ اچھی طریقہ نال گانو پو ہے اور جڑا ہمارا سامینے پہ ضرور محضوظ ہونا چاہیے بس فنکار گئے ایک یعی کوشش مطلب انہیں خوش کرنے چاہیے جی خوش ہونا چاہیے یوسف صاحب کوئی گیت سناو جی اپنا تھارات گیتان کی بڑی امید رہے ہیں جی ایک گیت تو کوئی امبڑی کی کوئی تیاں واسطہ ہے کوئی گیت کوئی گال امبڑی کی دست کھڑیا کافی میں تمہیں سدھو ہی کہوں گو کیونکہ سدھی لگیر میں ہم اکثر ہی سدھی سدھی گھل کر رہا تو منا جس نے بھی کیوا کھا یوسف نا کہی ہو جی سدھی لگیو گال امبڑی کی دست کھڑیا بچی بڑی اوڑکھیں جی جی رانا فضل حسین راجعوروی مارا مانا ناز جڑا گوجری زبان کا بہت اچھا شایر ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سرزمین ہیں اور انہ نے اتو ایت کی ترتی ماہ واسطہ ہے ماری اندوستان کی جڑی وہ ایتو ماجرین ہے اور ایت کا پیار واسطہ ہے ایت کی ترتی ماہ واسطہ ہے انہ نے یو گیت لکھے موسیقی پھر پانی پریتاں آس کڑیا کائے گالیں ہم بڑی کی دست کڑیا دست کڑیا پھر پانی پریتاں آس کڑیا کائے گالیں ہم بڑی کی دست کڑیا اوہ دست کڑیا اُت نکڑی او تھی کھیڑوں تھی سنگ بینہ چرکو کتوں تھی اُت نکڑی او تھی کھیڑوں تھی سنگ بینہ چرکو کتوں تھی تاند پیاری گاہ اڑی او سٹوں تھی اوہ گئی دیس پر آئے باس کڑیا کائے گالیں ہم بڑی کی دست کڑیا اوہ دست کڑیا پھر پانی پریتاں آس کڑیا کائے گالیں ہم بڑی کی دست کڑیا اوہ دست کڑیا موسیقی دو کنگن پہ گیا بایا ماں اوہ دست کڑیا بایا ماں دو کنگن پہ گیا بایا ماں اوہ دست کڑیا بایا ماں کج لوکاں بے عظم آیا ماں اوہ ات کھوری بول ہے ساس کڑیا کائے گالیں ہم بڑی کی دست کڑیا اوہ دست کڑیا اوہ پھر پانی پر تاں آس کڑیا کائے گالیں ہم بڑی کی دست کڑیا اوہ دست کڑیا موسیقی بہت اچھو بہت اچھو یوسف صاحب اچھا یوسف صاحب انہائے گال دست ہو یہ سوال میں تھا رہا تے ضرور کچھ نہ چاہوں گو اس زبان تے علاوہ گوجری تے علاوہ اور کڑی کڑی زبانہ ماں جڑا ہے تم گا میں ہماری علاقائی زبان پدروائی ہے جی پدروائی زبان ماں بولا کشمیری زبان ماں میں تھوڑا بہت جی مرد کوشش کرا پنجابی ماں بھی گامیں پنجابی ماں بھی بولا دوگری ماں بھی گامیں جی جی ایک دوگری گانو سناؤ نا ذرا اون تم سنو محمد یوسف ارمان تے بھدروائی گیت تے منہ تے میری پوری ٹی بنا دیو عزازت رب راکھو موسیقا 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 کورا ہونی گھانا این دوش دنی کیے بدنا این دوش دنی کیے بدنا انگو کمام یاسک کورا ہونی گھانا این دوش دنی کیے بدنا این دوش دنی کیے بدنا من ایشو صاف آہے نرمل پانی من ایشو صاف آہے نرمل پانی من ایشو صاف آہے نرمل پانی سیر تا چھتی ہونی کیسا رہی رام این دوش دنی کیے بدنا این دوش دنی کیے بدنا این دوش دنی کیے بدنا